نمسکار راجی سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال سپریم کورٹ نے سملینگک سمبندھوں کو اپراد بنانے والے قانون کا معاملہ سمویدھان پیٹھ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی سملینگک ادھکار اور دھارہ 377 کی ویدھانکتہ کو لے کر پھر سے بہت شڑ گئی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ دھارہ 377 الگی بی ٹی سمودائے کے سامان جیون جینے کی راہ میں ایک بڑی بات ہا ہے حالکہ یہ مدہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے الگی بی ٹی اپنے آپ میں ایک ویاپک شبد ہے اس میں لیزبین، گے، سملینگک اور وپریت لنگی سب سما جاتے ہیں اس کا ویرود کرنے والے ترک دیتے ہیں کہ پاسچاتے سنسکریتی کی ہوڑ میں کئی ہم اشلیلتہ کو بڑھاوا تو نہیں دے رہے اور لیزبین اور گے کلچر کو لے کر دھارمک سموہوں کی اپنی الگ آشنکائیں ہیں لیکن اس سب ویوادوں میں تھرڈ جنڈر کی مول سمسیائیں، ان کے سمویدھانک ادھکار اور سامان جیون جینے کی ان کی آشائیں اور ساماجک برابری کی چاہ ہو سی جاتی ہے وشیش میں آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کی ہم بتائیں گے LGBT سموہدائے کے ادھکاروں کی لڑائی کا اتحاس کیا ہے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے دنیا کے باقی دیش اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو سپریم کورٹ نے سم لینگک سمبندھوں کو اپراد بنانے والے کانون کا معاملہ سمویدھان پیٹ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی کورٹ نے کیندر سے اس معاملے پر جواب بھی مانگا ہے کورٹ میں پانچ لوگوں نے یاچکہ داخل کر کے کہا تھا کہ ان کی لینگک پراتھمکتہ ظاہر ہونے کے بعد وہ پولس کے خوف میں جی رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے پر دوبارہ وچار کرنے پر سہمتی جتا دی ہے جس کے تحت بھارتیہ دنڈ سہیتہ کی دھارہ 377 کی سمویدھانک ویدتہ کو برقرار رکھا گیا ہے چیف جسٹس دیپک وشرا کیا دھکشتہ والی بینچ نے پانچ LGBT ناغرکوں کے طرف سے داخل یاچکہ کو سنوائی کے لیے سمویدھان پیٹ کے پاس بھیج دیا ہے سپریم کورٹ نے ساف کیا ہے کہ اس میں سمویدھانک مددے جڑے ہوئے ہیں دو ویسکوں کے بیچ شارعرک سمبند کو آپرادھک ماننے پر بحث ضروری ہے اور اپنی اکچھا سے کسی کو چننے والوں کو بھے کے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ سبھی کو انوچید 21 کے تحت قانون کے دائرے میں زندہ رہنے کے ادھکار ہیں کورٹ نے کہا کہ ساماجک نیتکتہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور اسی طرح قانون بھی وقت کے ساتھ بدلتا ہے ساماجک نیتک ہوئے ہیں ساماجک نیت کیını کیا ہے ساماجک نیتک 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 ایک چیز خواہشی ہے موسیقی نیتک کبی پر ساتھinander ساماجک نیتک ایگ رہا ساتھ بدلتا ہے سنوائی کے دوران یاچکہ کرتاؤں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سمویدھان کے بھاگ تین کے تحت گارنٹی کے ساتھ انیم مولبود ادھکار جس میں لینگکتہ یون سوائتہ یون ساتھی جیون گوپنیتہ گریما اور سمانتہ کے ادھکار بھی دیئے گئے ہیں لیکن بھارتیہ دنڈ سہیتہ 1860 کی دھارہ 377 یاچکہ کرتاؤں کے ادھکاروں کا حنن کرتی ہے روین سنگھ شہوران کے ساتھ اور اس پورے مسئلے کی جڑ میں ہے آئی پی سی کی دھارہ 377 اس دھارہ کو ختم کرنے کی مانگ کافی پرانی ہے حالانکہ اس کے ویرود کے علاوہ سمرتھن میں بھی کافی تر دیے جاتے ہیں لیکن ساری بحث سنسکرطی اور پرمپرہ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے ایک نظر دھارہ 377 پر بحث پر قانون کو درکنار کر بھی دیا جائے تو بھارت جیسے دیشوں میں سملنگک رشتوں کو ساماجک مانتہ نہیں ملتی یہاں ساماجک، دھارمک اور پارمپرک سمیدنائیں سماج پر گہرا آثر رکھتی ہیں ایسے میں آدھکار دینا تو دور ان پر کھلے آم بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن ماملہ صرف کانونی آدھکاروں کا نہیں ہے ٹرانس جینجر لوگ سماج کا سچ ہیں یہ دھکا چپا سچ کئی پریشانیاں اپنے بھی تر سمیٹے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ آئی پی سی کی دھارہ 377 اس سماج کے لیے ایک بڑی بادہ ہے پرمپراؤں سے جڑا بھی ہے اور دیکھا جائے تو یہ دھرم سے بھی جڑا ہے دھرم میں کوئی بھی ریلیزن ہو اس میں ایسا پرویزن نہیں ہے کہ آدمی آدمی سے سمبند بنا سکتا ہے یا عورت عورت سے سمبند بنا سکتی ہے ایسا کسی بھی دھرم میں ایسا پرویزن نہیں ہے یہ نشید ہے بھارتیے سمیدھان سب ہی کو برابری کا عدھکار دیتا ہے 5 اپریل 2014 کو سپریم کورٹ نے ایک ایتحاسک فیصلے میں ٹرانسجنڈروں کو تیسرے لنگ کے طور پر ماننیتہ دی 12 نومبر 2015 کو کیرل سرکار نے ایک ٹرانسجنڈر نیتی جاری کی ہے سٹیٹ پالیسی فور ٹرانسجنڈر ان کیرل 2015 نام کی اس نیتی میں لینگک علپ سنکھیک سمہوں کو ساماجک کلنک ماننے کی پرویتی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے حالانکہ بھارتیے سماج میں کنڈروں کی دھارمک ماننیتہ نہیں ہے لیکن ان کے ساماجک مددوں کی لگاتار اندیکھی ہوتی رہی ہے کس طرح سے لوگوں کی جو ایک چوائس ہوتی ہے رائٹ آف چوائس ہوتی ہے سیکشول اورینٹیشن کی جو چوائس ہوتی ہے یہ کونسٹیوشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کوئی اس پہ کوئی بات نہیں کہی گے بڑ جو ایٹکل 21 کا ایمبیٹ جو ہے جو اس کا اسکوپ ہے وہ سپریم کورٹ نے انہا بھراڈ کر دیا ہے اور اسپیشلی جو رائٹ ٹو پرائیویسی کا جو نو ججبنج کا بھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے اس پہ یہ سمبھاونا جتائی بھی جا رہی تھی کہ یہ جو میٹر ہے 373 کے ابولیشن سے ریلیٹیڈ اس پہ بہت سفیشن بیئرنگ ہوگی آئی پی سی کی دھارہ 377 اپراکرتک یون سمبندوں کو پریبھاشت کرتی ہے اس کے تحت ایسے سمبند منانے والوں کو آجیون کارواز تک کی سازہ دیے جانے کا پرابدھان ہے آمطور پر عدالتوں میں یون اپراعت تب ہی ثابت ہوتے ہیں جب وہ کسی کی سہمتی کے بنا کیے جائیں لیکن دھارہ 377 کی پریبھاشا میں کہیں بھی سہمتی یا ارسہمتی کا ذکر نہیں ہے اسی وجہ سے تمام سملنگ کی کرشتے اپراکرتکی شرینی میں آ جاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے کہ سملنگک ایڈز جیسی گمبھیر بیماریاں ہونے پر بھی سزا کے ڈر سے سامنے نہیں آتے بھارت کی جو سوسائٹی ہے اس کو پشن کے سبیتہ کے ساتھ آپ کامپیئر نہیں کر سکتے آج کی تاریخ میں ابھی بھی مگر پھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اور جو گیان وی گیان میں جو ایڈوانسمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی اپنے آپ ایک کافی ایک سوسائٹی میں سماج میں کافی ایک بدلاؤ آیا ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل نشت سی بات ہے کہ اس کا ایک ساماجک پروبھاو پڑے گا ہی پڑے گا ویدھی آیوگ اپنی 172 ریپورٹ میں دھارہ 377 کو ہٹانے کی سنستطی کر چکا ہے نیائلنے میں اس پر بحث ہو چکی ہے کہ کیا دھارہ 377 سامیدھان کے انوچھید 21, 14 اور 15 کا اتکرمن کرتی ہے یا نہیں ادھر سرکار کا ماننا ہے کہ دھارہ 377 بچوں پر ہونے والے اپراد اور بلاتکار سمبندھی کانون کی کمیوں کو بھرنے کا کام کرتی ہے اپر دھیمی آواز میں ہی سہی لیکن لوگ بات کرتے ہیں لیکن سنشے اس بات پر ہے کہ ادھکار کتنے دیے جائیں اور سنسکرتی کی چادر کو کتنا سمیٹ آ جائے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیگم مرتزہ راجی سبا ٹی وی سملینگک سمودائے دنیا بھر میں بھیدبھاو کا شکار ہوتا رہا ہے ان کے ادھکاروں کے لیے کئی دیشوں میں لڑائی اپنے مقام تک پہنچی لیکن کئی دیش لمبے وقت تک سملینگک ادھکاروں کو لے کر چپی سادھے رہے بھارت میں اس مسئلے پر ساماجک سطر پر تو جدو جہد کافی پرانی دیکھتی ہے لیکن کانونی طور پر لڑائی حال ہی کے ورشوں میں شروع ہوئی اور اس کی جڑ میں آئی پی سی کی دھارہ 377 ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بھارت میں سملینگک ادھکاروں کی لڑائی پر ایک اپریل 2001 کو نیدر لینڈز میں سملینگک ویوہ کا کانون بنا اور اس وقت کی یہ تصویریں سملینگک ادھکاروں کی دنیا میں اتحاس بن گئی 2001 میں نیدر لینڈز پہلا ایسا دیش بنا جہاں سملینگک ویوہ کو کانونی مانتہ ملی چار سملینگک جوڑے اسی دن میئر جوب کو ہن کے پاس پہنچے اور شادی کے بندھن میں بند گئے یہی وہ سال تھا جب پوری دنیا میں سملینگک ادھکاروں کو لے کر بحث اگلے چرن میں پہنچ گئی کئی دیشوں میں سملینگک سمبندھوں کے پیروکار اور ان سے ہمدردی رکھنے والے سنگٹھنوں نے اپنے اپنے یہاں ان ادھکاروں کی پیروکر نہیں تیز کر دی بھارت میں بھی سملینگک ادھکاروں کو لے کر جاگروکتہ بڑھانے کی قواعد پروان چڑھنے لگی دوزار ایک میں ہی دلی اچھ نیائلے میں سملینگک سمبندھوں کو اپراد گھوشت کرنے والی IPC کی دھارہ 377 کو غیر سمبیدھانے گھوشت کرنے کی مانگوٹھی ساماجک سنستہ ناز فاؤنڈیشن نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ دھارہ 377 کئی لوگوں کے مولک ادھکاروں کا ہنن کر رہی ہے سنستہ کا ماننا تھا کہ قانون کے ڈر سے سملینگک سمبندھ بنانے والے بروش ایڈز ہونے پر بھی سامنے نہیں آتے اور اس طرح بیماری رکھنے کی جگہ پھیل رہی ہے 377 میں ویواد یہ ہے کہ جو انیچرل اوفینسیز ہوتا ہے جس میں انیچرل سیکس بھی ہے اس میں کوئی بھی ویکتی اگر انوالو ہوتا ہے تو اس کو میکسیمم دس سال کی سجا ہے بہت سی سلسطہ ایسی ہیں جنہوں نے اس پروویزنس کو کونسٹیٹویشنلی انویلیڈ قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشنس ڈالی اس سے پہلے دلی ہی کوٹ میں بھی ڈالی تھی دلی ہی کوٹ نے اس پروویزنس کو انکونسٹیٹویشنل ڈیکلیئر کیا اس یاجیکہ پر ہی نیائلے کو یہ تیہ کرنا تھا کہ کیا دھارہ 377 سمویدھان کے انوچھید 21, 14 اور 15 کا اتکرمن کرتی ہے یا نہیں نیائلے میں ماملہ قریب 9 سال جلا اسی بیچ کوٹ نے سرکار سے اپنا پکش رکھنے کو کہا جس کے جواب میں کیندری یہ سواستر و پریوار کلیان منترالے نے دھارہ کو ہٹانے کے پکش میں اپنا حلف نامہ دیا تو گرہ منترالے نے دھارہ 377 کو برکرار رکھنے کی پیروی کی ماملے میں پرتیوادی پکش کا یہ کہنا تھا کہ سملینگکتہ پراکرتک نہیں بلکہ ایک مانسک بیماری ہے اور اسے سدھارہ جا سکتا ہے دوسری طرف یاچکہ کرتاؤں نے کہا کہ انوچھید 15 کی انوصار کسی بھی ویکتی سے سیکس کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جا سکتا جس میں اس ویکتی کی یون ابھیروچی بھی شامل ہے یاچکہ کرتاؤں نے کہا کہ دھارہ 377 سمویدھان کے انوچھید 21 کا بھیوں لنگھن کرتی ہے جس میں ہر ویکتی کو جینے کے ادھکار کی گیارنٹی ہے اس ادھکار میں سممان سے جیون جینہ اور گوپنیتا یا ایک آنتتا کا ادھکار بھی شامل ہے یاچکہ کرتاؤں نے سمویدھان کے انوچھے 14 کے ادھکرمان کی بھی آشن کا جتائی جس میں ہر ویکتی کو بینا بھیدبھاو کے پورا قانونی سنرکشن ملنے کا ادھکار ہے جو ایڈز جیسی جانلیوہ بیماری کے بعد اس قانون کے ڈر سے انہیں نہیں مل پاتا ساتھی ان ترکوں کے ساتھ یاچکہ کرتاؤں نے دھارہ 377 کے مول کی بات بھی اٹھائی اس دھارہ کو 1860 میں انگریزوں نے بھارتی دنڈ سنہیتہ میں شامل کیا تھا اس پکت اسے عیسائی دھرم میں انہیتک مانا جاتا تھا یاچکہ کرتاؤں کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود 1967 میں بریٹن نے بھی سملہنگک سمبندھوں کو کانونی مانتہ دے دی ہے جولائی 2009 کو دلی اچھے نیائلے نے فیصلہ یاچکہ کرتاؤں کے پکش میں سنایا نیائلے نے کہا کہ ہم گھوشت کرتے ہیں کہ بھارتی دنڈ سنہیتہ کی دھارہ 377 جس حد تک وہ ویس ویکتیوں دوارہ ایک آنٹ میں سہمتی سے بنایے گئی یون سمبندھوں کا اپرادھی کرن کرتی ہے سمویدھان کے انوچھےد 21, 14 اور 15 کا انلنگن ہے کوٹ نے کہا کہ دھارہ کے پرابدھان بینا سہمتی سے بنایے گئی یون سمبندھوں پر پہلے کی طرح ہی لاغو رہیں گے اس کا جو ویواد ہے وہ بیسکلی دھارمک اینگل سے اس کا ویواد زیادہ ہے سببیتہ کا ایک آپس میں جو میں نے بتایا کہ ابھی ایک ٹکراؤ جو دکھ رہا ہے کسوی شتابدی کا جو ایڈوانسمنٹ اور جو پرانے ہمارے دھارمک ویلیوز ہیں ان کا ایک ٹکراؤ ہے سبھی دھرم کے اس میں دھرماو لمبی ایک طرح سے پارٹی بنے تھے اور انہوں نے اس کو اپوس کیا تھا جب ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا وہ سپریم کورٹ میں آئے بہتوں نے انٹروینر انٹروینشن اپلیکیشن فائل کی اور انہوں نے یہ اپنا پکش رکھا تھا کہ ان کے دھرم میں اس طرح کی منائی ہے یہ فیصلہ پورے دیش میں چرچہ کا وشہ بنا الگی بی ٹی ادھکاروں کا سمرتھن کرنے والے لاکھوں لوگوں نے فیصلے کا سپاگت کیا لیکن یہ ماملہ دلی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچ گیا فیصلے کے خلاف جانے والے تمام دھارمک سنگٹھن تھے کیندری سرکار نے ماملے کے سنوائی کے دوران دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن دسمبر 2013 میں سروچی نیائیلے نے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا نیائیلے کا ماننا تھا کہ 1337 کچھ حد تک آسنویدھانک ضرور ہے لیکن پھر بھی اسے سنسد نے بدلنے سے پرہیز کیا ہے یعنی سنسد اسے ہٹانا نہیں چاہتی دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے اُلٹ سپریم کورٹ نے مانا کہ 13377 مولک ادھکاروں کا ہنن اس لیے نہیں کرتی کیوں کیونکہ ان پر بھی کچھ نیانترن لگائے جا سکتے ہیں اور اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہی لگ بگ ساڑھے چار سال تک سملہنگی کیون سمبند قانونی رہنے کے بعد پھر سے غیر قانونی ہو گئے بیورو ریپورٹ راجی سبھا دیو سماج میں سملہنگی کو ٹرانس جنڈرز کے مسئلے پر آئی جاگرکتا کا دائرہ نہ صرف نیائیلیوں کی دہلیش چھوا بلکہ اس پر سنسد میں کافی بحث ہوئی سرکار نے بھی ٹرانس جنڈرز کے سممان اور ان کے عدھکاروں کو مانتہ دینے پر گمبرتہ سے قدم اٹھانے کی بات کہی اور ان کے عدھکاروں کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے ویدھیک لانے کی قواعد بھی کی آئیے دیکھتے ہیں سنسد میں ٹرانس جنڈرز کا مسئلہ کیسے اٹھا اس پر کیا پرگتی ہوئی پندھرہ اپریل دوہزار چودھا کا دن ٹرانس جنڈرز کے لیے احتحا سکھ تھا اسی دن سپریب کورٹ نے اپنے فیصلے میں ٹرانس جنڈرز کو تیسرے لنگ کی شرینی کے روپ میں کانونی مانتہ پردان کی کورٹ نے کیندر اور سبھی راجیوں کو ان کے لیے آرکشن کے پرابدھان سنشت کرنے کے ساتھ ہی نردیش دیا کہ سرکار ان لوگوں کے سامنے آنے والی ڈر شرم ساماجک دباب افساد اور ساماجک کلنگ جیسی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس کدم اٹھائیں ٹرانس جنڈرز کے مولک ادھکاروں کو سلشت کرنے کی دشا میں یہ بے حد مہت پون فیصلہ تھا دوسری طرف دیش کی سنسط میں بھی ٹرانس جنڈرز کے مسئلے پر گمبھیر کام ہو رہا تھا دسمبر 2014 میں راجی سبھا میں دی منظوری ملی ہو اس سے پہلے صرف 14 غیر سرکاری سد سے ویدھیک ہی پارید ہوئے تھے اس ویدھیک میں کل 58 پرابدھان تھے ان میں ویپریت لنگی لوگوں کو سماج میں برابری کا حق دلانے مانو عدیقاروں کی رکشہ آرث اور کانونی مدد شکشہ روزگار اور ٹریننگ جیسے مسئلوں کو شامل کیا گیا تھا بل میں ٹرانس جنڈرز ویشش عدیقار نیائے لے اور راشتریہ تتھا راج آیوگوں کی ستھاپنا کا بھی ذکر تھا تیروچی شیوہ جھاو مانگے اپریل 2016 میں اس بل کے مساودے کو ویدھی اور کانون منطرالے کو بھیجا گیا جولائی 2016 میں بل کو کیابینٹ کی منظوری ملی اور اگست 2016 کو اسے لوگ سبحہ میں پیش کر دیا گیا یہ ویدھیک فلحال لوگ سبحہ سے پارت نہیں ہوا ہے ویدھیک میں ٹرانس شکشہ اور روزگاڑ سے جڑے کئی پرابدھان ہے بل میں ایک راشفیہ ٹرانس جنڈر پریشت بنانے کا بھی پرابدھان ہے جس میں ساماج اگھ ادھیکاریت منطری کی ادھیکشتہ میں سواست گرہ آواز اور مانو سنسادن وکاس منطرالے جیسے ویبھاگوں کے ساتھ نیتی اور رہی اب دیکھتے ہیں کہ ویپریت لنگی لوگوں کا فی الحال بھارت میں کس طرح کا مقام ہے ان کے لیے کیا پرابدھان ہے ان کی حالت کیا ہے سماج کے بیچ میں گیا ہے انہیں سبھی قانونی ادھیکار بھی حاصل ہیں لیکن اصل میں اس تتی اس کے اُلٹ ہے یا ہم ہو وربلی ہو نون وربلی ہو ہم نہ کچھ ہم harassment سین کری رہے سو اگر یہ ہٹ جائے گا تو ہم کو ہم کو لاغو ہے پر ہم مل نہیں رہے وپریت لنگی ویکتیوں کے حطوں کے لیے کئی بار سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو دخل دینا پڑا ہے کچھ سال پہلے ہی سپریم کورٹ نے وپریت لنگی سمدائے کو تیسرے لنگ کے روپ میں کانونی مانتہ دی تھی کورٹ نے سرکار سے اس کے لیے ویابا کانون بنانے کی لیے بھی کہا تھا وپریت لنگی لمبے سمیت یون آزادی کو مانتہ دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں لیکن اسے لے کار کوئی بڑی پہل نہیں ہو پائی ہے پرم پراغت سماج اور ساماج روڑیاں اس کی بڑی وجہ مانے چاہتے ہیں سال دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ کے دخل کے بعد کینڈر سرکار نے سبھی راجیوں کو پتر لکھ کر سرکار یوجناؤں کا لاب دینے کو کہا تھا سرکار نے اس کے لیے کار یوجنہ بنانے کے مقصد سے ایک سمیتی کا گھٹھن بھی کیا تھا ساتھ ہی ایک انتر منترالی سمیتی بھی بنائی گئی تھی اس کے سرکار ویپریت لنگی سمودائی کے لیے راشتری نیتی بنانے کا وعدہ بھی کر چکی ہے یہ لیمیٹی آدمی ہے سوسائٹی میں جو اپنے طریقے سے اپنی زندگی بیتیت کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو اس طرح کی پرمیشن دی جائے تو سوسائٹی پہ اس کا کوئی زیادہ اصل نہیں پڑا گا کیندر سرکار ٹرانس جنڈر ناغرکوں کو انسوچیت جاتی انسوچیت بنانے کا ہے حالاکہ ان سب باتوں کو حقیقت میں تبدیل ہونے میں لمبا وقت لگ سکتا ہے فیلحال تمیل نادو سمیت کچھ راج وپریت لنگی لوگوں کے عدھکاروں کو قانونی مانتات دیتے ہیں اس کے باوجود اس ورک سے جڑے لوگ ساماجک ترسکار بدحالی اور کسی قانونی سہائتہ کے بینا جینے کو مجبور ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیگ مرتضی راج سبھا ٹیوی تھرڈ جینڈر کی عدھکاروں پر صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام دیشوں میں بھی چرچہ ہو رہی ہے کئی دیشوں نے ساملینگک کے عدھکاروں کو مانتہ دی ہے جبکہ کئی اس دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں جاتے جاتے ساملینگک کی دنیا میں کیا ستھتی ہے اس ریپورٹ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں نمازکار ساملینگک کے عدھکاروں کے لیے دنیا بھر میں قانون بنائے گئے ہیں امریکہ میں 2013 سے ویسک کے لیے ساملینگک تا وید ہے ستمبر 2011 میں ونی don't ask don't tell نیتی کے تہت ساملینگک کو دیش کی سین سیواؤں میں نوکری کرنے کا عدھکار ہے امریکہ کے کئی راجیوں میں ساملینگک جوڑوں کو چھا دی کر پریوار بنانے کا بھی عدھکار ہے گریٹ بریٹن کی مانتہ مل چکی ہے 2005 میں یونیٹڈ کنگڈم کے سمویدھان میں سملینگک جوڑوں کو پہچان دینے کا پراؤدھان کیا گیا جرمنی میں سنسط کا اوپری سدن بندے سرحات سملینگک لوگوں سے بھید بھاو ختم کرنے کی مانگ کا پرستا پارت کر چکا ہے اس پرستا میں سملینگک جوڑوں کی شادی اور گود لینے کا ادھکار دینا بھی شامل ہے اس سے پہلے جرمنی کی سمویدھان ادالت سملینگک پارٹنرشپ کو شادی کی مانتہ دے چکی ہے جرمنی میں سملینگک پارٹنرشپ کو پنجکرد کرانے کی سوویدھا ہے ڈنمارک میں سملینگک کو بیاپک ادھکار ملے ہوئے ہیں یہاں سملینگک سیکس 1933 سے ہی ویدھان ہے 1977 میں یہاں یون سمبندھوں میں شہمتی کی عمر گھٹا کر 15 سال کر دی گئی تھی 377 کے similar provisions جو دوسرے countries میں ہیں دوسرے دیشوں میں ہیں اس میں زیادہ تر دیشوں نے ان کو ختم کر دیا ہے یہ بھی بات ایک consider کر لیے ہے سپریم کورٹ کے سامنے جب دوسرے دیش ایسے offensers کو offens نہیں مانتے ہیں اور ان کے provisions کو انہوں نے unconstitutional declare کر دیا ہے تو بھارت میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو اس provisions کو valid مانا گیا ہے تین judges کے دوارہ اور اس کو اس پریپیکش میں بھی دوبارہ سے reconsider کرنے کی ضرورت ہے اسلامی دیشوں میں ترکی سملہنگی کو اور ٹرانس جنڈروں کے ادھکاروں کو مانتہ دیتا ہے یہاں 1859 میں آٹمن خلافت کے سمی سمان سیکس سمبندھ کو مانتہ ہے حالانکہ عام جیون میں ٹرانس جنڈروں کے ساتھ بھید بھائو عام بات ہے بہرین میں 1976 میں سمان سیکس سمبندھ کو مانتہ دی گئی حالانکہ اب بھی یہاں cross گتشیل مانا جاتا ہے یہاں 1951 میں سمان سیکس سمبندھ کو خانون مانتہ ملی اس کے بعد یہاں کی سرکار نے سمبان کے نام پر ہونے والی سملہنگ کو اور ٹرانس جنڈروں کی ہتیاؤں کے خلاف سخت قانون بنائے وہ کوئی اموریلیٹی نہیں ہے وہ کوئی اس طرح دکشن افریقہ میں سملہنگ جوڑوں کی شادی اور بچے گود لینا قانون طور پر ویعد ہے مالے ان چنندہ افریقی دیشوں میں ہے جہاں LGBT سمبندھوں کو قانون درزہ ملا ہوا ہے حالان کی یہاں کا سمویدھان سماج ستھلوں پر یون سمبندھ کی منہ ہی کرتا ہے پڑوسی دیش چین میں 2002 میں سملہنگ اکتہ کو ویعد خوشت کیا گیا حالان کی پاکستان میں سملہنگ سمبندھوں کو قانون یا ساماج مانتہ نہیں ہے روس میں بھی سملہنگ گکوں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور یہاں ٹرانس جنڈروں زیگم مرتزا راج سبھا ٹی وی